کہنا تھا کہ وہ کروٹیں بدلتے تھے ہر آدمی کروٹیں بدلتا ہے لیکن اللہ نے اس کو یوں نہیں بیان کیا یوں بیان کیا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے اللہ بدل رہا تھا میں کہیں بیٹ سول نہ ہو جائیں کروٹیں بدلتے رہیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے لیے جب دجالی دور میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کس طرح کرے گا اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ دجالی دور کی ابتداء ہو گئی کہ جس طرح دنیا آج پھیلائی گئی ہے اور جس طرح انسان دھوڑا ہے دنیا کے پیچھے اور عزت اور ذلت کا میعار صرف کیا بن گیا دنیا کا ملنا آپ کہیں گے دنیا تو پہلے بھی تھی دنیا دار پہلے بھی تھے لوگ پہلے بھی دنیا کی طرح دھوڑتے تھے نہیں حضرت مولان علیمی صاحب رحیم اللہ کی ایک کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کغروج و زوال اور اس کے اثرات یہ اس کا ترجمہ اصل تو کتاب عربے میں تھی نہیں آیا تھا تب تک کیا تھا کہ دنیا میں عزت والا وہ آدمی سمجھا جاتا تھا جس کا کردار اونچا ہوتا تھا ہندووں میں سکھوں میں یہودیوں میں عیسائیوں میں چونکہ ہم تھے فرنٹ پر تو ہمارے یہاں نیک وہ تھا بڑا آدمی وہ تھا کہ جو کردار جس کا اونچا تھا حارو رشید بے شک وقت کا بادشاہ تھا مگر گھٹنے تیک کر کے درس لینے کے لئے امام مالک کے سامنے بیٹھتا تھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کے سامنے بیٹھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ عزت والے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ استاز کو وضو کرا رہا ہے پاؤں ڈال رہا ہے ہاتھ دلا رہا ہے پانی ڈالتا ہے تو انہوں نے استاز سے بعد میں کہا کہ حضرت اس بدبخت کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر دوئے وہ سمجھتے تھے کہ عزت والا وہ ہے جس کا کردار اونچا ہے اب یہ ہو گیا دجالی دور میں کہ وہ بڑا آدمی ہے جی کیا بڑا ہے اس کا کہ تو کافی چوریاں کی اس نے بڑی کوٹھی بڑائی چوری کر لی کیا عجیب مزار یہ ہے دجالی دور